اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے آج ہم لوگ نکلے ہیں گھر کا سودا سلف لانے کیلئے کیونکہ مہینے کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ مہینے کے سٹارٹ میں گھر کا راشن جو ہے وہ لینے نکل پڑتے ہیں تو آخری آخری دنوں میں آپ کو پتا ہے بندے کا ہاتھ پھرا تنگ ہوتا ہے اور جو مہینے کے شروع کی تاریخ ہیں اس میں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے تو جی ابھی نکلے ہیں اور تو جی ایٹی ایم سے میں نے پیسے نکال لیے ہیں اور ابھی ہم کچھ ٹائم کیلئے امیر ہو گئے ہیں تاکہ گھر کی ضرورتیں ہم پوری کر سکیں اور ابھی ہم امی کو بھی پک کریں گے کیونکہ امی نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے کچھ انہوں نے اپنی ضرورتی چیزیں لینی ہے موسیقی 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 ہمیں موسیقی ہنجی تو امی کو میں نے پک کر لیا ہے اور امی اس وقت ڈرائیب کر رہی ہیں اور میں جانا بات ا موسیقی نہیں کونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں ان کا فوکس ادھر ادھر کروں آپ اسی فیل är انہاں ہاں 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 آپ سٹوڈنٹک کو بھی بات کرواتی ہوں کہ وہ خوف نہ کریں اس کی بات کرتے ہوئے کھاتے پیتے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو میری امی ہے وہ بھئی آئران لیڈی ہے اور پچھلے بیس سالوں سے ماشااللہ وہ انٹرنیشنل لیوم پر جوب کر رہی ہیں اور جوب بھی کیا کر رہی ہے یہ جو بھی ہم جہ رہے ہیں نا اللہ خیر کرے یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہترے میں جہ رہے ہیں نہیں وہ پتہ نہیں چلتا نا تو وہ جو ہے ماشاءاللہ ایزا انسٹرکٹر رہ چکی ہیں دبائی میں اور بہت ساری سٹوڈنٹس تقریباً کوئی بیس سالوں میں ان سے مستفید ہو چکی ہیں اور اب پاکستان میں بھی کوہرٹ میں سپیچلی انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے اور وہ کے پی کے کی پہلی فیمیل ہیں جو کے فیمیل کو وہ سکھا رہی ہیں درائیونگ سکھا رہی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے تو ابھی جو ہے ہم شاپنگ کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیں امی آپ نے بھی چیزیں لینی تھی ہاں کچھ دیکھ لیتے ہیں نا نئی فروٹ آئے ہیں ماشاءاللہ نئی سبسی آئی ہیں اور گرمیوں میں بندہ کہتا ہے گرمی تو بہت ہوتی ہے لیکن گرمیوں کا خائدہ یہ ہے کہ گرمیوں میں فروٹ سکتے ہیں تازہ فریش ایک دم اور پھر ہماری کوہارٹ کے چیزیں ہیں ماشاءاللہ اور آج الحمدللہ اللہ کا خاص کرم بھی ہو گیا ہے بارش ہو گئی ہے موسم بڑا فٹ ہو گیا ہے یہ تو کرتے ہیں کہ لانگ روٹ پچھلے جائیں چلیں جی ہمارے ساتھ رہیں آپ کو باہر کا نظارہ بھی کرواتے ہیں موسم بھی بکھاتے ہیں اور جہاں ہم جا رہے ہیں اس مارٹ بھی آپ کو ساتھ لیے چلتے ہیں تو جی ہم پہنچ جائیں ہیں کیش ان کیری جہاں سے ہم اپنے گھر کی لیے سودہ سف لیں گے اور کیا کہتے ہیں کہ ضرورت کی چیزیں جو کہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہیں سلمان خلفان اور امی جان جو ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ٹھولی نہیں لے گے اندر ہوگی نا ٹھولی اندر پڑی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں کھا لو چو پچھا زارا چیزیں کا پھر ساری ہو گئی ہیں اس دفع جب ہم سودہ جنے آئے ہیں تو دبل قیمت میں ہو گئی ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ سودہ ہے کچھ کچھ لیے ہیں چیزیں ہیں چیزیں ہیں چیزیں ہیں چیزیں ہیں سامان ہم نے سارا لے لیے اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھل کتنا بنتا ہے کو یہ کیا ہے اس کے پر رکھا ہے ایس اس کے پر وہ رکھا تھا گارت سے ہوئی ہے گاری ہیں تو آپ کے پاس بہت سیادہ ہیں گر میں بھی اٹھے پاس ہے اس گاری میں کیا افراز بات ہے اٹھے پاس ہے اچھی ہاں اپنے کے پاس آر میں بھی اتنی ساری گاری ہیں اس نے باہر سے بھی منگوائی ہے یہاں سے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا دل جو ہے وہ نہیں باتا مان جی آسکی خاصل کم بڑھ دیا ہے یہ کیا اپنی لیکن سے دکتا ہے ہاں جی یہاں سے مطلب ہے اس لگت کے مطلب کیا ty روز تحرم تحرم خوال دیکھا نا ہم 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 خلقہ ہم یہاں پہ وہ دوسرے چھوٹا بچہ تھا کام کرتا تھا سبسکول جاتا تھا اس سے میرے خال سے چھوڑ دیا بھی یا تو شاید کسی اور جگہ پر کام کر رہا ہے اور یا پھر جس ضرورت کے پہت وہ یہاں پہ آیا تھا وہ ضرورت ہو گئی ہے موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے زبردست قسم کا آہا آہا تو الحمدللہ گروسٹی ہو گئی ہماری کمپلیٹ اور ابھی ہم لیں گے گھر کی رہا تو راستے پہ ٹھوڑی بات کریں گے اور ملتے ہیں آپ سے کاری میں ہنجی سودہ مودہ لے لیا ہے اور ابھی ہم منڈ میں آگئے ہیں اور منڈ اس وقت جو ہے بلکل ٹھنڈی ٹھار ہوتی ہے لوگ نہیں ہوتے دلچسپ آتی ہیں تو جو بھی چیز آپ نے لینے ہوتی ہے اس وقت آیا کریں اور ہم کیا لینے آئے ہیں یہ کھیرے کے جو آپ شاپر دیکھ رہے ہیں یہ تین سو پچاس کا ایک شاپر ہے اور دیکھیں اتنی سستی چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی سوائے ہمارے شہر کے کو ہارٹ میں کہ دار ہے آم یہ کھ در جو میں یہ آم ہے نا یہ والے ہاں لگ تو ایسے ہی رہا ہے بولی زگا رہے ہیں خلفان حسن پھوچھ کے آؤ یہ جس اچھے ہوں ہاں کٹھے دو سو رو پہ تو ایسی بکنو ہے ہاں سلمان یہ ہے ایک وہ نا لے لیں یہ جو پڑے ہیں کیا کھٹے کی یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں بڑا کیوں نہیں کیوں نہیں اسکوان دے اسکوان بے پروچھے جکٹین ہے الحمدللہ جی ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں گھر کا سودہ سلف سبزی وغیرہ سارا سامان مکمل اور موسم بھی بہت اچھا ہے تو ہم بالکل بھی تنگ نہیں ہوئے ہم نے گاڑی میں احسی بھی بالکل نہیں لگایا کیونکہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور اب شام کی ازانیں ہونے والی ہیں ہو گئی ہے بلکہ شام کی ازان ہو گئی ہے اور ہم جلدی جلدی گھر پہنچیں گے تاکہ نواز ادا کریں اور مہنگائی واقعی زیادہ اب ہو گئی ہے کیونکہ میرے پاس پیسے کم ہو گئی تھے پر میں نے امی سے لیے پیسے اور امی مجھے مات نہیں کرے گی پیسے بلکہ یہ پیسے مجھے سے امی واپس بھی لے گی کیونکہ ادھار ادھار ہوتا ہے ہے ماں جی ہاں بلکہ یہ تو ہے ہم کام انسان چلا دیتا ہے پھر شپریہ کے ساتھ واپس کر رہا پڑتے ہیں تاکہ اکلی بار کیلئے آپ کے دروازے کھلے پہ ہو اچھا جی پھر آپ کے ساتھ ایک نئے بلک کے ساتھ ملیں گے خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے دے جی اجازت اللہ حافظ